اسلام علیکم i hope so you all will be doing okay آج کی اس کلاس میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ شیٹر سٹاک سے ارننگ کرنے کے بعد ان کو ویڈرہ کس طرح سے کروانے بہت ایزی میتھرڈ ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ فردر ٹائم آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے پریویس کلاسز مس کر دی ہیں تو لنکس ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں آپ ڈسکرپشن کے اندر جا کے پریویس کلاسز جو ہے اٹینڈ کر سکتے ہو میں نے ان کے اندر پروپرلی ایکسپلین کیا کہ آپ شیٹر سٹاک آکاونٹ کس طرح سے کر سکتے ہو شیٹر سٹاک کے اوپر اپنا کنٹینٹ کس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہو آچھا جہاں تک بات ہے شیٹر سٹاک سے اپنی ارننگز ویڈرہ کروانے کے لیے تو لیونگ ان پاکستان میں پینیر یوز کر رہا ہوں پینیر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے ایک واحد پیمنٹ ریسورس ہے جو ہر طرح کے پلیٹ فارم سے آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ریسیو کر لیتا ہے تو یہاں بی بھی ایز یو کین سی میں نے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ پینیر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اٹیج کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا پینیر اکاؤنٹ جو ہے وہ اٹیج کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پینیر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ایک نیا پینیر اکاؤنٹ فار فری کر سکتے ہو اچھا اس کے لیے میں نے ایک ریفرل لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر اگر آپ وہاں سے سائن اپ کرتے ہو تو اپون ریچنگ تھاؤنڈ ڈالر آپ کو تھرٹی ڈالر فار فری ملیں گے پینیر کی طرف سے تو آپ لوگ وہاں سے جا کے سائن اپ بھی کر سکتے ہو this is how you can withdraw your earnings پینیر اٹیج کرنے کے بعد وہ پیمنٹ کس طرح سے آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہے بہت سیمپل ہے کہ آپ اگر جیس کیش اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو آپ اپنا جیس کیش کا اکاؤنٹ اٹیج کر سکتے ہو پینیر کے ساتھ اور ایک سیمپل کلک کے ساتھ آپ اپنی جو earnings ہیں پینیر کے اندر وہ اپنے جیس کیش اکاؤنٹ کے اندر withdraw کروا سکتے ہو اس کے بعد چاہے آپ اپنے بینک کے اندر transfer کر لو یا پھر آپ اس کو withdraw کروا لو اور آپ directly بھی پینیر کے تھو اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ transaction کر سکتے ہو so i hope so یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا shutterstock کے اوپر اکاؤنٹ create کر لیا ہوگا see you in the next class تب تک کیلئے اللہ حافظ